اسلام علیکم نمستے ساتھری اکال میں ہوں سر فراز بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اس چینل میں میں برسگیر پاکوین کے فلمی ستاروں کے بارے بات کرتا ہوں ڈائریکٹرز اور پوٹسرز کے بارے بات کرتا ہوں مزشنز اور ڈانسرز کے بارے بات کرتا ہوں اور ایسے تمام لوگوں کے بارے بات کرتا ہوں جن کا تعلق کس نہ کس طریقے سے برسگیر پاکوین کی فلمی دنیا سے ہے یہ سلسلہ میں نے 1913 سے شروع کیا تھا اور اب تک میں 1949 تک پہنچا ہوں اور یہ سلسلہ اسی طرح آگے چلے گا اور 1947 کے بعد میں نے اس میں پاکستانی عدوکاروں کا بھی ذکر کرنا شروع کر دیا کیونکہ برسگیر پاکوین 1947 میں دو کئی ملکوں میں منقسم ہو گیا تھا اور جیسے جیسے میں انڈیا کی عدوکاروں کی بات کرتا ہوں ساتھ ساتھ پاکستانی عدوکاروں کی بات کرتا ہوں جنہوں نے پہلے ہندوستانی فلموں میں کام کیا برسگیر پاکوین کی فلموں میں کام کیا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کرنے گا میرے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کیجئے تاکہ میرے اصلاف زائی ہو آج جیسے فلمی شکریت کے بارے میں میں آپ سے بات کرنے جار ان کا نام ہے ہمالیا والا آپ ایک دراست کا عدباوکار شکریت تھے آپ کی آواز بڑی اچھی تھی اور فلمی دنیا میں آپ کو لوگ ہمالیا والے کے نام سے جانتے ہیں لیکن آپ کا اصل نام محمد افضل افضل الدین ہے آپ انیس انیس کو نائنٹین نائنٹین میں ایک پنجابی خاندان میں بھارتی ریاست اترکھانٹ کے دارش گمت دیرہ دون میں پیدا ہوئے آپ کی بھاگیوں کا ہمالیا ڈرک سٹور تھا جس کی وجہ سے جب آپ فلمی دنیا میں داخل ہوئے تو آپ کو ہمالیا والا کے نام سے جانا جانے لگا آپ نے پاکستان بننے سے پہلے برسگی پاکو ہنگ کی پندرہ سولہ فلموں میں کام کیا آپ کی زیادہ تصار کیاکٹر ویلن کے ہوتے تھے اور نائنٹین فٹ سیلم کے بعد جب پاکستان بنا تو پاکستان آگیا اور آپ نے پاکستان میں بھی پندرہ بیس فلموں میں کام کیا اور نائنٹین سٹیٹو میں آپ نے فلمی دنیا کو خیر بات کہہ دیا اور آپ نے لاغور وابڈا ہوس کے پاس ایک فاس فوڈ رشکنٹ کھولا اور اس کے بعد آپ پرپٹی کے زمین کی زیادہ خرید و فروخت کے کاروبار سے منسلک ہو گئے پاکستان بننے سے پہلے ہمالیا والے نے محمد افضل خان نے افضل الدین نے ہندوستان کے مشہور گلکار امیر بائی کرناٹکی سے شادی کی اور یہ شادی زیادہ کامیاب ثابت نہ ہو سکی اور اس کے بارے میں جو مجھے معلومات ملی ہیں کہ آپ کہ ازدوازی زندگی کافی خراب رہی دونوں میں بہت زیادہ رڑائی رہا کرتی تھی بات عدالت تک پہنٹی اور سنٹالیس کے بعد جب آپ پاکستان ہے تو آپ کی شادی پروین سے ہوئی اور یکم جنوری انیو سو چور آسی کو ہمالیا والے اس دنیا سے رخصت سے ماغے فارس جنوری نائنٹینٹ فور آپ کی عمر سکٹی فور یرز اول تھے آپ جب آپ فوت ہوئے آپ آتے آپ کی فلم کی طرف جن فلم نے آپ نے کام کیا سب سے پہلے میں آپ کو ان فلم کے نام بتاؤں گا جو آپ نے ہندوستان میں کی آپ کی پہلی فلم تھی جس کی بیوی جو نائنٹین فورٹی ٹو میں ریلیز ہوئی نائنٹین فورٹی فائیب میں آپ نے فلم ہمائیوں میں کام کیا نائنٹین فورٹی سکس میں آپ نے فلم شاہ جہان میں کام کیا جگ بیتی میں کام کیا نائنٹین فورٹی سیم میں آپ نے فلم اعلان میں کام کیا یہ آپ کی آخری فلم تھی ہندوستان میں اس کے بعد آپ پاکستان آگئے اب آتے ہیں آپ کے ان فلم کی طرف جو آپ نے پاکستان میں کی آپ کی پہلی پاکستانی فلم تھی شاہدہ جو کہ سلور یوبلی ہوئی 1950 میں آپ نے دو پاکستانی فلمیں کی دو آنسو کندن 1951 میں آپ نے فلم چانوے میں کام کیا یہ پنجابی فلم تھی 1953 میں آپ نے فلم محبوبہ میں کام کیا 1954 میں آپ نے دو فلمیں کی گمنام روحی روحی فلم میں پابندے لگئے کسی وجہ سے 1955 میں آپ نے فلم شہرارے کی 1956 میں آپ نے فلم وحشی کی 1958 میں آپ نے دو فلمیں کی ہنارکلی مکڑا مکڑا پنجابی فلم تھی 1962 میں آپ نے دو فلمیں کی شہید ازرا شہید آپ کی آخری فلم تھی یہ تھا ایک مختصر تارف ماضی کی پرانے دکار مالیہ والا کے بارے میں ویڈیو کا اختصار کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک دفعہ پھر کوں گا میرے چینل کو سبسکرائب کیلئے بہت شکریہ